عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گو سپ انٹرٹینمنٹ فائیو یوٹیوب چینل پیر ساجد وسین شاہ کے جانب سے اسلام علیکم آج میں جو وظیفہ آپ کے لئے لے کر آیا ہوں وہ آپ نے میرے ٹیٹر اور تھبنیر سے اندازہ لگا دیا ہوگا کہ ایسا وظیفہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے وظیفہ کرنے سے پہلے ڈیٹر بتانے سے پہلے میرے چینل کو سبکرائب کریں کمنٹس کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو ابھی بھلا ہو سکے سبکرائب کے ساتھ با لائک روم کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنواری ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں کمنٹس سے میرا حسرہ بڑھے گا بہت شکریہ میرے دوستوں نے کافی نے کمنٹس کیا کافی مریدین نے بھی مجھے میسیجز کیے کہ آپ وظیفہ بتائیں تو وظیفہ میں شروع کرتا ہوں یا ودودو یا جیسا کہ آپ نے میرا تھم نیر سے پال لیا کہ ایک ایسا بہترین عمل ہے جس کے کرنے سے آپ کے گھر میں برکت اور خوشحالی آئے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برا وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالیٰ برا غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر دیتا ہے وہ پوری کہنات کو دے رہے تو ہمیں بھی انشاءاللہ دے بھی رہے اور دے گا بھی سہی میرے بہن بھائیوں یا ودودو کا جو وظیفہ بتا رہوں یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے اللہ کی ذات نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد اس کی آسانی کے لیے بے شمار چیزیں مرتب کی ہیں ان چیزوں میں سے ایک چیز اللہ نے اپنا ذکر انعید کیا ہے جو کہ انسانیت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نام کا ذکر انعید کیا جو شخص اللہ کی ذات کا ذکر کرتا ہے اور مولا کی ذات سے ڈر کر رہتا ہے اپنے اللہ سے ڈر کر رہتا ہے وہ کبھی بھی کمزور نہیں پڑتا اور اس کی زندگی میں بہت سارے مسائل خود بخود حال ہو جایا کرتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور اس وظیفے کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے وہ بھی نیچے جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے مزید میں یہ مکمر جو بھی آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ڈیٹیئر میں نے ڈسکرپشن میں بھی لکھ دیئے آپ وہیں ہی سے بھی پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں اس کو کرنے کا خاص طریقہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یا ودودوں کا مطلب کیا ہے ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا وظیفہ کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یا ودودوں کا مطلب ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا محبت کرنے والا شفقت کرنے والا یا ودودوں کا آپ نے ورد کچھ اس طرح سے کرنے ہیں یوں تو جتنے بھی اسماعیل حسنہ ہیں یوں تو جتنے بھی اسماعیل حسنہ ہیں اللہ پاک کے نام ہیں کتنے بھی اللہ پاک کے نام ہیں سب کے اندر اللہ پاک کے تمام ناموں کے اندر وہ اپنے اندر مطالب و حجات کے مطابق ایک وسیع سمندر کی طرح ہیں اور انہیں اپنی حجات کے مطابق بطور وظیفہ ورد گیا جا سکتا ہے مگر میں آپ کی خدمت کے لئے خدمت خلق کی جذبے کے تحت عام اجازت کے ساتھ اسم پاک یا ودود کے چند مجرب عمال آپ کو بتاتا چلوں جو آپ نے اپنی حاجت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ مجیوس ہی نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اللہ سے مانگنا کسی اور سے نہیں مانگنا اللہ بڑا غفور و رحیم ہے وہ دے گا سب سے جو میں پہلے عمل آپ کو بتاتا ہوں یا ودود اگر میاں بیوی کے اندر میاں ناچاکی ہے اور ہر وقت لرائی جھگرا رہتا ہے ان میں آپس میں پیار محبت والی بات نہیں ہے یا ودودو میاں بیوی کی محبت کے لئے بطور خاص اکسیر بطور خاص توفے کا درجہ رکھتے ہیں اگر میاں بیوی میں ناچاکی رہتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ادم محبت اور بیتوحجی کا شکار رہتا ہو تو بیوی شور کے لئے یا شور بیوی کے لئے جیسے بھی ضرورت ہو بعد نماز فجر بعد نماز فجر ایک صبح کی جو نماز ہے ایک ہزار مرتبہ یا ودودو اول آخر سو سو مرتبہ درود پاک کے ساتھ مطلب ہے ایک ایک تسبیح ایک تسبیح شروع میں درود پاک کی اور پھر یا ودودو ہزار تسبیح دس تسبیح سوری بنے گی دس تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یا ودودو کی جو کہ ایک ہزار بنے گا پھر اس کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے سو سو مرتبہ درود پاک کے ساتھ یا ودودو کر کے کسی بھی میٹھی چیز پر دم کریں اور گیارہ دن تک بلہ ناغہ دوسروں کو کھلیں انشاءاللہ زندگی بھارے ایسی محبت قائم ہوگی کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ سکیں گے اور نمبر دوسرا اگر کسی دوست اب آپ یا کوئی رشتے دار نراز ہو گیا ہو اور بولنا چالنا حتی کہ گھر آنا جانا بھی چھوڑ گیا ہو تو یا صبح کی نماز یا عشاء کی نماز کے بعد ذہن میں اس کا تصور جمع کر پہلے گیارہ بار کوئی سا بھی درود پاک پال لیجئے پھر دو سو بار یا ودودو پڑھنے کے بعد آخر میں پھر گیارہ بار درود شریف پڑھ کر اس طرح تصور میں اس کے چیلے پر دم کریں اصول مقصد کے لیے روزانہ بلا ناغہ جاری رکھیں انشاءاللہ بہت جارد بہت جارد نرازگی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ وہ بندہ خود آپ سے رابطہ کرے گا یہ عمل آپ دفتر میں کسی بھی ارگنیزیشن میں کام کرنے والے بھی اپنی کولیگز اپنے جو کولیگز ہوتے اور بہت اس کے لیے کر سکتے ہیں اگر ان کا رویہ وہ آپ کے ساتھ مناسب نہ ہو یہاں یہ خیار رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کا اسم ہے اس لیے نجاز یا حرام رشتے کے لیے ہرگز اجازت نہیں ہوگی اور نہ یہ اس کا اجازت ہے جو بھی ایسا کرے گا وہ نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا کیونکہ نیتوں کا حال میرا اللہ بہتر جانتا ہے اس لیے جائز طریقے پر دل پر مکمل اعتماد اعتقاد رکھ کر کریں انشاءاللہ ضرور 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 کامیابی ہوگی اثر ہوگا اور محبت ہی محبت پیدا ہوگی خاندان میں محبت پیدا ہوگی بہن بھائیوں میں محبت پیدا ہوگی میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی آپ کے گھروں میں برکتیں ہوگی رحمت ہوں گی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں یا اللہ یا وادہولہ شریک اے محمد اربی کے محبوب آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب میری دعائیں منظور کر میری مشکلات ختم کر ہر آنے والی آفتیں مصیبتیں تکلیفیں رنجشیں پریشانیاں بیماریاں سب ختم کر دے دوست یاروں میں گھار والوں میں محبت پیار پیدا کر بارے لا ہمیں مانگنا نہیں عطا بن مانگے عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں کے اوپر خصوصی رحمت کر یا اللہ ہمارے گھروں کے اوپر خصوصی رحمت کر یا اللہ تو بڑا غفور اور رحیم ہے تو ہمارے اوپر بھی رحم کر تو بڑا کریم ہے ہمارے اوپر بھی کرم کر تو بڑا غنی ہے ہمارے اوپر بھی ہماری بیروزگاری ختم کر ہماری تنگ دستی ختم کر تو بڑا رازے کا ہمارا رزق میں اضافہ کر تو بڑا بارے لا تو بڑا غفور اور رحیم کریم ہے بارے لا ہمارے اوپر بھی کرم کر یا میرے مالک ہماری دعا منظور کر یا اللہ مانگنا نہیں یا تبین مانگ یا تا فرما کیونکہ تو دنوں کے راز بہتر جانتے ہیں ہماری ہر جائز جو ہے خواہشات پوری کر گھر میں برکتہ دے بے اولادوں کو اولاد دے بیماروں کو شفاہ یابی یا تا فرما ہماری دعا منظور کر آمین سمہ آمین یا اللہ کرم کر آمین سمہ آمین پیر ساجد حسین شاہ گوسب انٹرٹینمنٹ چینل 5 کی جانب سے اور کمنٹ سے حسرہ بڑھتا ہے شیئر کریں شکریہ